اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک جاہلانہ الزام ہے ایک جاہلانہ اطراز ہے دو چیزوں پہ گفتگو کرنی ہے پہلے باشی رو ہوگی ہونی ماتم سے کہ اویسے کرنی نے رسول خدا کے عشق میں ہونی ماتم کیا ہے پتھروں سے اپنے دانت نکالے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سینہ بسینہ روایت ہے نہیں کتابوں میں جی اس کا تذکرہ ہی کوئی نہیں آئیے کتاب کے نام ہے تذکرات الاولیاء اور انسان الایون دو کتابیں بتا دی ہیں بات جلدی میں کرنی ہے اس لیے میں ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا کتابوں کے یہ جو ماتم ہے اس کا تعلق جو ہے پہلے ہی بتا دوں کہ نہ اصول دین سے ہے نہ فروع دین سے جب سنا جنابیہ ویسے کرنی نے کہ رسول حدا کے دندان مبارک جو ہیں وہ شکستہ ہو گئے زخمی ہو گئے تو اب وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے اب وہ دور تھے تو اب وہ عشق رسول کا مظاہرہ کیسے کرتے بٹائیے ماذا اللہ ہس کے تو نہیں کر سکتے تھے رو کہ ہی کر سکتے تھے رسول سے عشق اور محبت کا اظہار اور ماتم کر کے ہی کر سکتے تھے اور یہ کہا کہ رسول کے دانت اگر رخمی ہوئے تو میرے کیوں نہیں ہوئے ٹھیک ہے ان کی بات یہ فلسفہ سمجھئے یہ معرفت سمجھئے کہ ان کا یہ دانت توڑنا یہ تھا کہ اگر میں وہاں پہ موجود ہوتا تو میں کفار سے جو ہے وہ جنگ کرتا رہتا اور میرے دانت ٹوٹ جاتے لیکن رسول کے نہ ٹوٹتے لیکن دور تھے تو تب انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ میں رسول کے ساتھ ہوتا تو یہ دانت کے اپنی جان بھی قربان کر دیتا تو باہر یہ کیفیت کا نام ہے جذبے کا نام ہے عشق کا نام ہے تو اس کے بعد جو ہے ایک بات کی جاتی ہے کہ جناب یہ ابھی جس پہ بات ہو رہی ہے حالیہ میں حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کروں گا کہ یہ جو بڑے مو والا مولوی ہے اس کی ساری ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں سارے کلپ میرے پاس موجود ہیں جو جو اس نے اہلِ بیسٹے گستاہیاں کی اور اس نے فیک آئیڈیز جو بنائی تھی جو جو گستاہیاں آلِ نبی سے کی ہیں یعنی عزتِ رسول پہ جو جو اس نے بکتان باندھے اور جو الزام لگائے اور جو اس نے گالیاں بکی کہ میں بیان نہیں کر سکتا تو اسے جو ہے لگام ڈالیے اس کو پکڑیے اس کو بند کیجئے اس کو اپنی کسٹیڈی میں لیجئے یہ فنڈڈ ہے یہ ایجنٹ ہے یہ پلانٹڈ ہے اس کا تعلق جو ہے وہ کوئی دین سے نہیں ہے یہ راہ کا ایجنٹ ہے یا کسی بھی ایجنسی کا ایجنٹ ہے اس کا کام یہ ہے کہ پاکستان چونکہ فیفت جنریشن وار ابھی لانچ ہو چکی ہے تو میرے حیال میں اس سے آپ اسے پکڑیں یہ ہانا جنگی کروانا چاہتا ہے چونکہ اس کا تعلق نہ سنی سے ہے نہ شیعہ سے ہے لیکن یہ سنی شیعہ میں ہانا جنگی کروانا چاہتا ہے لیکن ایسا ممکن نہیں اللہ رحم کرے لیکن پھر بھی آپ اس کو اپنی کسٹیڈی میں لیں اور اس سے پوٹھیں گئی اس کے پوچھت پناہی کون کر رہا ہے اس کے اکاؤنٹ چیک کریں اس کے ریلیشنز چیک کریں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز چیک کریں دیکھیں کہ اس کے جو ہیں وہ اروابت کہاں کہاں پہ ہیں بہرحال میں اس پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا میں نے پیغام دے دیا ہے میری ریکویسٹ ہے مطالبہ ہے گزارش ہے حکومت سے ایسا کیا جائے دوسرا اس نے یہ کہا کہ یہ جو جشن منا رہے ہیں بیت کے قاتل ہیں آل نبی کے مازاللہ قاتل ہیں اس نے یہ بغتان اور جھوٹ باندھا ہے تو اسے پکڑنا بنتا ہے ایسے نہ ہو کہ کل کو ہم جو ہیں وہ ان قاتلوں کے نام سریعام بتا دیں تو پھر یہ جو سارا اتحاد بین المسلمین ہے اور یہ سارا نظام جو ہے یہ پھر درہم برہم نہ ہو جائے تو ہم جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں اشارتاں کہ ایسے ایسے ظلم ہوئے اور ایسے ایسے آل نبی مظلوم ہیں اور ظالمین پہ اللہ کی لانت ہے اچھا یہ بات ہے تو آج کل یہ کیسے ممکن ہے آپ کسی ففت کلاس کے سٹوڈنٹ کو یہ کہیں کہ بچا ادھر آ کہ یہ دیکھئے آل نبی کے ظہور پر نور پہ جشن بھی مناتے ہیں اور ان کا گم بھی مناتے ہیں جب وہ شہید ہو گئے ظالموں نے شہید کر دیا تو وہ کہے گا کہ ہاں کس قدر یہ چاہتے ہیں کس قدر چاہتے ہیں آل نبی کو وہ کہے گا نہیں نہیں یہ چاہتے نہیں ہیں یہ کاتل ہیں تو وہ بھی پلٹ کے کہے گا کہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں بھئی ہشیاں وہ ان کی منا رہے ہیں ان کی ہشی میں شریک ہیں ان کے گم میں شریک ہیں تو وہ کاتل کیسے مجھے تو کاتل آپ لگتے ہیں تو بات یہ ہے کہ وہ کہے گا وہ 61 ہجری کی بات اور یہ تیرہ سو اسی سال کے بعد جو ہے یہ چودہ سو اکتالیس ہجری کی بات ہے تو یہ کیسے ممکن آپ پاگل ہو گئے ہیں وہ اس مولوی کو بچا گئے گا جائیے اپنا علاج کروائیے جا گئے تو وہ بغزے آل نبی میں دشمنی ہو جس کے دل میں آل نبی کے وہ پاگل ہو جاتا ہے اب رہی بات یہ کہ ایک عجیب اور اعتراض کر دیا جاتا ہے محمد علی مردہ سے مجھے یہ تبقہ نہیں تھی کہ وہ یہ والا اعتراض کرے گا کہ جی وہ جناب امیر المومنین ادھر موجود تھے جناب سیدہ وہاں پہنچ گئی تھی تو انہوں نے پتھروں سے دانت کیوں نہیں نکالے بھائی آپ انسینس گفتگو کرتے ہیں سکسٹی سیونٹی پرسنٹ اور ٹونٹی پرسنٹ آپ ہیڈن رکھتے ہیں اس گفتگو کو جو آپ جانتے ہیں لیکن آپ بیان نہیں کرتے کچھ تحفظات ہوتے ہیں اگر آپ بیان کر دیں تو تہل کا مجھ جائے دنیا میں کے اصل حقیقت کیا ہے تو لیکن یہ والی مجھے آپ سے توقع نہیں تھی آپ انسینس گفتگو کرتے ہیں تو آپ ملہ کی طرف آپ مولوی تو نہیں آپ انجینئر ہیں تو انہیں یہ میں بتانا چاہوں گا کہ دیکھئے یہ جو ماتم ہے یہ حکم کا نام نہیں ہے یہ ماتم جو ہے یہ مودت اہلِ بیعت کا نام ہے عجرِ رسالت کا نام ہے اللہ نے قرآن میں فرما دیا اللہ نے کہا حبیب کہہ دیجئے کہ میں کچھ بھی نہیں چاہتا عجرِ رسالت ماں سوائے اس کے کہ میرے اہلِ بیعت سے میرے آل سے مودت کرنا یہ مودت ہے ماتم بھئی جس کی مودت جتنی آپ عجرِ رسالت جو ہے وہ دینا ہی ہے اگر عجرِ رسالت نہیں دیں گے تو عجرِ جو رسالت کے سارے قوانین ہیں آپ پہ حرام ہو جائیں گے بھئی جیسے کہ حجات الویدہ پہ غدیرِ ہم پہ جب حج کر کے لوٹے تھے رسولت تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ حبیب یہ پیغام پہنچا دے جو نازل کیا گیا ہے اگر یہ نہ پہنچایا تو پھر رسالت کا گویا کوئی کام ہی نہ کیا تو سارے کام جو رسالت کے تھے توحید سے لے کے نبوت امامت عدل قیام ہر چیز جو تھی فروع دین اس کے علاوہ جتنے بھی عدابِ اسلامی ہیں جو بھی کام ہے کوئی بھی نہ کیا اگر یہ نہ کیا مطلب یہ کہ رسالت میں ہی سب کچھ ہے اور یہ سارے حکامات اس پہ حرام ہیں جو عجرِ رسالت نہ دیں جیسے مزدور کی مزدوری نہ دیں تو اس گھر میں عبادت ہی قبول نہیں ہوتی تو اس طرح سے یہ ہے کہ عجرِ رسالت دینا بار کیف لازم ہے اور واجب ہے حکم نہیں ہے لیکن کہا ہے کہ عجرِ رسالت دوگے تو رسالت تم پہ جو ہے وہ حلال ہو جائے گی حکامات حلال ہو جائیں گے پھر فائدہ دیں گے اب جو ماتم ہے اس کا تعلق عجرِ رسالت سے ہے مودد اہلِ بیعت سے ہے مودد جو ہے وہ محبت سے بھی بڑھ کے چیز ہے یعنی جس کے بغیر رہا ہی نہ جائے تو ہاں ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے جیسے پانی کے بغیر مچھلی نہیں رہ سکتی باہر آجے مر جائے اس طرح یہ حکم دیا گیا کہ اہلِ بیعت کے بغیر نہیں رہنا جیسے حدیثِ سکلین ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ایک اہلِ بیعت ایک کو بھی چھوڑا غرق ہو جاؤ گے مر جاؤ گے تو اہلِ بیعت کے بغیر نہیں رہنا مودد کا نام ہے ماتم آپ نے کہا کہ جی وہاں جو موجود تھے وہ انہیں ماتم کیوں نہیں کیا بھائی وہ جو دور تھے اب ایسے کرنی اگر وہاں ہوتے تو وہ رسول کی رکاب میں جنگ کرتے اور پھر ان کے دانت توڑتے کافروں کے کہ جیسے کہ مولا کائنت قریب تھے تو انہوں نے ماتم تھوڑی شروع کر دیا جب حجت کے قریب ہیں اور حجت مظلوم ہے اس پہ ظلم ڈائے جا رہے ہیں نبی ہو یا ولی تو پھر جو اس کے چانے والے ہیں اس کا دفاع کرتے ہیں اور دشمنوں کو مار بگاتے ہیں کہ جیسی جیتی ہوئی جنگ ہار رہے تھے اور پھر مولا کائنات نے ہاری ہوئی جنگ جتوا دی اور ان کو بگا دیا تو وہ وقت تھا کہ رسول کی وہ بھی مودت اہلِ بیعت ہے مودت رسول ہے اور وہ اس وقت کا جو فریضہ تھا وہ یہ تھا جیسے کہ جب وہ کافر بھاگ گئے اور رسولِ ہدا کو جو ہے وہ محفوظ مقام پہ ایک جگہ امیر المومنین لے آئے اور وہاں پہ جنابِ سیدہ بھی پہنچ گئی ماتم کرتی ہوئی تو رو بھی رہے تھے لیکن اس وقت ان کا یہ کام تھا کہ ان کی کیر کرتے ان کو سنبھالتے ان کی مرہم پٹی کرتے ان کا حیال رکھتے اس وقت یہ یہ تھا حکمِ الٰہی اور مشیعتِ الٰہی ٹھیک ہے لیکن رو رہے تھے گریہ کر رہے تھے اور دل جو ہے تڑپ رہا تھا لیکن جو دور تھا اس نے اظہار کر دیا عشقِ رسول کا مودتِ اہلِ بیعت کا مودتِ آلِ نبی کا تو یہ چیز ہے اب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تعلق تو یہ تعلق جو ہے وہ اصولِ دین اور فروعِ دین سے نہیں ہے اب اگر ہم آج جو ہیں موجود ہیں اگر ہم کربلا کے میدان میں موجود ہوتے اس وقت کہ جب وہ سارے شامی ملون جمع یزیدی لانتی جمع تھے تو ہم اس وقت کھڑے ہوگے ماتم کرتے ہیں نہیں بلکہ ان کو دندان چکن جواب دیتے اور ان کو تہتے کرتے اور مولا کی رکاب میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے اللہ مولا کی راہ میں ان کے قدموں پر جاننے چاور کر دیتے اس وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ اگر تب موجود ہوتے لیکن اب ہم وہاں پہ موجود نہیں ہیں اب بتائیے کہ ہم عجرِ رسالت اور مودتِ اہلِ پیت کیسے کیسے جو ہے وہ احکاماتِ الٰہیہ اصولِ دین اور فروِ دین رسالت ہے یہ عجرِ رسالت ہے یہ تو آپ کو ان کے ساتھ ہونا ہی ہے ان کی ہشیوں میں شریک ہونا ہی ہے ان کے غم میں شریک ہونا ہی ہے جو جتنی عجرِ رسالت دے گا اس پہ اتنا ہی جو ہے وہ رسالت کے حکامات جو ہیں وہ اتنا ہی بابرکت اور بارحمت ہو جائیں گے اب جس کے دل میں جتنی مودت ہے وہ اس کا اظہار کرے گا اور یہ عجرِ رسالت دینی ہی پڑے گی اگر نہ دی تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ نے رسالت ہی نہیں پائی یعنی رسالت آپ تک پہنچی ہی نہیں تو یہ کہنا کہ جی وہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کیا تو یہ کر لیتے نہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے ہم کوئی امپوز کر رہے ہیں ہم کوئی حکومت کو یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ آج جو ہے وہ ہماری معتمداری ہے ہمیں ایک سو اہلِ حدیث دے دیں ہم نے ان پہ معتم کرنا ہے یا ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ آج جلوس بڑا ہے زیادہ معتمیوں کی ضرورت ہے تو آج جو ہے ساتھ دو سو اہلِ سنت بھی دے دیں تو اس طرح تو نہیں ہوتا یہ یہ ہمارے جذبے ہیں ہماری معدت ہیں ہمارے سینے ہیں ہمارے سر ہیں ہم کما زنی کریں زنجیر زنی کریں ہماری جتنی معدت ہے جتنی اظہارِ یک جہتی ہے جتنا ان کے لیے درد و غم میں ہم تڑپ رہے ہیں ہم اس لحاظ سے اپنی معدت کا مظاہرہ کرتے رہیں گے کوئی ایسے ایک خاص سے سینے پہ کہہ رہے گی یا حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی حلقے میں ماتم کر رہے ہیں کوئی سر پہ ماتم کر رہے ہیں تو کوئی جو ہے وہ زنجیر زنی کر رہے ہیں کوئی کما زنی کر رہے ہیں یہ تو معدت کا نام ہے یہ عجرِ رسالت کا نام ہے آپ انہیں حکاماتِ الہیہ میں نہ ڈونڈے اگر یہ حکم دے دیا جاتا قرآن میں اور حدیث میں کہ بھئی اب یہ جو ہے یہ ان کی ہوشی بھی منانی اور غم بھی تو پھر مجھے ساری دنیا کے ملہ جواب دیں کہ کیسے پرکھا جاتا کہ کون دل سے جو ہے وہ ان کی ہوشی اور غم منا رہا ہے اور کون منافقت دل میں رکھ کے ان کی ہوشی اور غم منا رہا ہے